دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو ایسے رہی سمیہ درگا کے پاس لے کر کے جانے والا ہے جو ریل بے ٹریک کے بلکل بیچ میں ہے دوستو یہ درگا شریف بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں حالکہ کئی لوگ جانتے بھی جو یہاں پہ آخر گئے لیکن دوستو ریل بے پٹریوں کے بیچ میں ایک اللہ کے ولی کی ایک رہی سمیہ درگا شریف ہے جو بھی آپ کو لے کر کے چلتے ہیں یہاں پہ اور دوستو یہاں کی کرامت بہت بڑی ہے یہاں پہ ہندو مسلم سی کسائی ہر جات ہر درم کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ درگا شریف کہاں پہ ہے اور یہ ریل بے پٹریوں کے بیچ میں کیوں ہیں آپ کو اس ویڈیو پوری جانکاری دینے والا ہے دوستو بس آپ سے ریکویسٹ آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا کٹ کٹ کے مت دیکھنا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے سے آگے سیئر کرنا تو دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھئے کس طریقے سے ریل بے کی ٹریک ہے پوری اور سامنا آپ کو درگا شریف دکھ رہی ہے جو کی مجھا شریف ہے اور ابھی آپ کو لائب بتانے والے دوستو چل کر کے اندر کس پرکار سے کیا کیا ہے اور مجھا شریف کی لائب جیارت کرانے والے ہیں دوستو یہاں پہ ٹرین گجردی چاروں طرف سے آپ دیکھئے دوستو اس درگا شریف کا ایٹریس ہے لکھناؤں کے چار واک ریلوے اسٹیشن اگر آپ یوپی کے لکھناؤں میں آگے تو لکھناؤں میں چار واک ریلوے اسٹیشن ہے اور چار واک ریلوے اسٹیشن خمبن پیر واوا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مجھا شریف خمبن پیر واوا کی ہے تو دوستو ابھی آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اندر اور آپ کو لائب پورا نجانہ دکھاتے ہیں اور دیدار کراتے ہیں خمبن پیر واوا کا دوستو حجرت خمبن پیر واوا کی ایک الگی اسٹری ہے یہ درگا شریف قریبا 900 سے زیادہ سال پرانی ہے ریلوے اسٹیشن ہے آپ کو باہر سے بھی تھوڑا لک بتا دیتا ہوں کس پر کا اگر نہ جا رہا ہے اور اب یہ اندر چل کے اور بھی آپ کو سین دکھاتے ہیں یہ لکھناؤں کا چار واک ریلوے اسٹیشن ہے یہاں پہ ایک اللہ کے ولی جو ٹرین کی پٹریوں کے بیچ میں آرام فرما رہے ہیں ابھی آپ کو لائب لے کر کے چلتے ہیں اور دوستو یہ درگا شریف کافی رہسے میں درگا شریف ہے جیسے کی دوستو آج سے قریبا 900 سال پہلے یہاں پہ جب ریلوے کی ٹریک نہیں بچھی تھی جب یہاں پہ انگریج سرکار رہی تھی انگریجوں کی جب سرکار تھی تو یہاں پہ جہاں پہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے اسی پہ اوپر یہاں پہ ریلوے نے پٹری بچھا دی تھی لیکن آئے دن روز 12 بجے کے بعد میں ریلوے کی پٹری اپنے آپ اکھڑ جاتی تھی کیونکہ نیچے اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے تو دوستو ایسے ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا لیکن جب انگریجی ادھیکاری نے بولا نئی آج ہم دیکھیں گے یہ مطلب یہ ریلوے کی پٹری کون اکھڑتا ہے اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ریلوے کی پٹری اپنے آپ چٹک رہی ہے اپنے آپ اکھڑ رہی ہے دوستو اسی طریقے سے جو انگریج ادھیکاری لوگ ہیں وہ روز پٹری بچھاتے ہیں اور دوسرے دن اپنے آپ اکھڑ جاتی تھی راتو رات پٹریہ جڑ سے الگ ہو جاتی تھی تو دوستو ایک دن جو ادھیکاری ہے وہ یہاں پہ رکھے اور انہوں کو سپنے میں آیا کہ یہاں پہ ایک کوئی سکسیت ہے یہاں پہ کوئی سکتی ہے جو یہاں پہ اپنے آپ پٹریہ اکھڑ رہی ہے آرام فرما رہی ہے تو انہوں نے انہوں کے سپنے میں اس طریقے سے خمبن پیرواوا جو کہ اللہ کے ایک نیک والی تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ میں آرام فرما رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ کے آپ کئی اور سے ریلوے کی پٹریہ نکال لیجئے تو دوستو یہ درگا شریف جب سے ہی یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور درگا شریف کا نرمان بھی انگریج ادھیکاری نے کرایا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں طرف ریلوے کی پٹریہ ہے اور بیچ میں درگا شریف بنی ہوئی ہے تو دوستو اسی دن آپ سے درگا شریف جانے جاتی ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی کرامت یہی تھی انہوں کی نو سو سال پہلے یہاں پہ ریلوے کی پٹریہ بچنا سٹارڈ ہوئی تھی انگریج جو کے ٹائم پہ لیکن یہاں سے بار بار اکھڑ جاتی تھی تو دوستو ابھی ہم درگا شریف کے اندر ہیں یہاں پہ دیکھیں دھوپرکتی اگروبتی یہاں پہ چڑھائی جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ لائف دیکھیں اور اندر آپ کو چادر بغیرہ پھول آرام سے آپ پہ مل جائیں گے اور یہاں پہ دوستو سبھی لوگوں کی آسطہ ہے جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور ابھی آپ کو لائف لے کر کے چلتے ہیں دیدار کراتے ہیں مجار شریف کا یہاں پہ دوستو دیکھیں اگروبتی بغیرہ سب یہاں پہ چڑھ رہی ہے یہ کافی رہ سمید درگا شریف ہے دوستو اگر آپ یو پی آؤ تو یو پی کے لکنوں میں چار باگ ریلوے سٹیشن ہے آپ یہاں پہ آ کر کے جرور جانا ہے اور یہاں کی ہشٹری آپ کو یہاں کے جو خادیم صاحب ہے جو یہاں کی خدمت کرتے ہیں اور یو پی کے رہنے والے لوگ سب بھی جانتے ہیں یہاں کی پورے ہشٹری کس طریقے سے انگریج عدکاریوں نے بھی اللہ کے ولی کھمبن پیر بابا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں دوستو یہاں سے دیدار کریے اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے سیئر کریے اور کمنٹ کر کے جرور بتانا